السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مختصراً بات کرتے ہیں خاتمہ دجال پر دجال سے مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کا پڑھاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑھاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے کتاب الملاحب میں آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ و لدھ کے مقام پر قتل ہوگا حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندوں پر رکھے ہوئے تریں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطریں ٹپکے کے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطریں ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے ان کے سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا سر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کریں گے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفتن والشراط السعہ باب ذکر الدجال آج کل لدھ کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی رٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے اس زمن میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گا امام مسلم نے اسے الصحیح میں روایت کیا کتاب الفتنی و اشراعت السعہ میں باب فی فتح قسطنطنیہ و خروج دجال و نزول عیسیٰ ابن مری تو اب ہمارے سامنے یہ بات تو آگئی کہ دجال سے مقابلے کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے جس میں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لدھ پر مارا جائے گا اور آپ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں